اگرچہ گناہ تو نہیں ہوتا لیکن شریعت نے اس کا پسند میں نہیں کیا ہے تو اس لیے اس میں تھوڑی احتیاط کریں ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا تماقو والا پان کھا کر درود پاک پڑھنا جائز ہے دیکھیں یہ اصل موقوف ہے تماقو کی خوشبو پر اگر تو ایک خوشبودار تماقو ہے جیسے غالباً یہ ظہور زافرانی کا ہوتا ہے تو اگر خوشبودار تماقو ہے تو موہ خوشبودار ہو تو پھر درود پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر وہ تماقو اس طرح کا ہے کہ موہ میں گندی بدبو پیدا ہو جاتی ہے سمیل پیدا ہو جاتی ہے تو بدبو دار موہ کے ساتھ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ مقروع تنزیحی ہے یعنی گناہ تو اب بھی نہیں ہے لیکن بہرالیک بیعدبی ہے تو اس لیے عام جو تماقو دوسرے قسم کے جو بغیر خوشبو والے ہوں جیسے پیلی پتی کا تماقو ہوتا ہے تو اس میں ایک سمیل سے عجیب سے ہو جاتی ہے تو اس میں نہ پڑھیں حاضور زافرانی کا تماقو اگر ہے مطلب ایسا کوئی خوشبو دار تماقو کوئی بھی ہو تو اس میں پھر چل جائے گا کہ اس میں حرج نہیں ہے